لہور کے علامہ اکمال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آگ لگئی مگریشن سسٹم اور فلائٹ آپریشن متاثر بین لوکامی روانگی کے سیکشن کو خالی کرا لیا گیا آگ بین لوکامی روانگی کے کاؤنٹر نمبر دس میں لگی دو گھنٹے کی کوششوں کے بعد آگ پر کب ہپا لیا گیا پاکستان سے حد مشن کا آغاز کراچی سے تین سو تیس خوش نصیب مدینہ پہنچ گئے شہر قائد میں پہلی پرواز ڈیڑھ سو آزمین کو لے کر مدینہ روانہ ہوئی ایک سو اسی آزمین کو لے کر دوسری پرواز نے اڑان پھری وزارت مذہبی امور کے مطابق روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت آزمین کی مگریشن کراچی ائرپورٹ پر ہی کی گئی سعودی عرب میں آزمین کی مگریشن نہیں ہوگی حکومت کا سان ہے نو مائی کے کرداروں کو بھرپور جواب دینے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کا خصوصی جلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب وفاقی حکومت کا نو مائی پر شہداء کو خراجی عقیدت پیش کرنے کا فیصلہ آج جنہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں خصوصی تقریب کا انعقاد وزیراعظم شہباز شریف شریک ہوں گے آرم چیف اور اسکری قیادت کی بھی شرکت کا امکان نو مائی کو تشدد کے ذمہ داروں کو قانون کے مطابق جواب دے پھیرانا چاہیے صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام کہتے ہیں نو مائی ملکی تاریخ میں یوم سیحہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا صدر نے ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر بدنیتی پر بمنی مہم کو افسوسناک قرار دے دیا کہا جھوٹ پر مبنی مہم کے صدر باب کا طریقہ کار وزا کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا نو مائی دو سوچوں کو الگ کرنے کا دن ہے ایک سوچ ریاست پاکستان پر قربان کرنے والی دوسری سیاست کے لیے ریاست پر حملے کرنے والی ہے ایک طرف وطن پر لہور نشاور کرنے والے دوسری طرف نفرت کی آگ میں سرکتے کردار ہیں ارض پاک عظیم شہدہ اور قوم سے وعدہ ہے نو مائی پھر کبھی نہیں ہوگا وزیراعظم نے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پیکا ایکٹ 2016 میں تربین کی منظوری دے دی مجاویزہ پیکا ایکٹ 2024 کے تحت دیجٹل رائٹس پروٹیکشن آتھارٹی کے قیاند کی بھی منظوری آتھارٹی سوشل میڈیا پر قانون کے خلاف ورزیوں کی تحقیقات کرے گی دیجٹل حقوق سے متعلق باملات پر حکومت کو تجویز بھی دے گی دیجٹل رائٹس آتھارٹی نئے پیکا قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرے گی پولیس تشدد کے خلاف وقلہ آج بھی ملک بھر میں ہڈتال جاری ہے شہر شہر ریلیا نکالنے کا اعلان پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار کی جانب سے ہڈتال کی حمایت اسلامباد ہائی کورٹ بار پنجاب اور سین بارز کا بھی ہڈتال پر متفق وقلہ کا تشدد کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ دوسرے جانب وقلہ اور پولیس میں سڑکوں کا مقدمہ درج روڈ بلاک کار سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل حکومت نے بزلی کے بلوں سے پریشان عوام پر مزید 26 ارب روپے کا بوجھ ٹال دیا بزلی دو روپے 83 پیسے فی یونٹ مہنگی بزلی کی قیمت میں اضافہ مہانہ فیور پرائس ایڈجسمنٹ قیمت میں کیا گیا اضافہ کا اطلاق روامہ کے بزلی بلوں پر ہوگا بزلی کی قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آتے صدقی امیگریشن سسٹم اور فلائٹ آپریشن متاثر بینلوکامی روانگی کے سیکشن کو خالی کرا لیا گیا آگ بینلوکامی روانگی کے کاؤنٹر نمبر دس میں لگی دو گھنٹے کی کوششوں کے بعد آگ پر قابو بھی پا لیا گیا آپ کو بتانے کہ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آتے صدقی کا یہ واقعہ پیش آئے ہیں مزید تفصیلہ جانتے ہیں ہمارے نمائن دے زیشان چشتی سے جی زیشان بتائے گا اس آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن لکھل لاہور علامہ اقبال ائرپورٹ پر آتے صدقی کا یہ واقعہ ہے آگ جو ہے وہ قریبا جو ہے وہ پانچ پر کے پینتالیس منٹ پر لگی تھی جس کے بعد پوراں جو ہے وہ پائی برگیٹ کی گاڑیاں بلالی گئی ائرپورٹ پر آگ جانے کا جو چلسلہ ہے اس پر شروع کر دیا گیا ہے دو گھنٹے کے بعد جو ہے وہ آگ پر قابو تو پا لیا گیا ہے مگر ابھی تک جو ہے وہ آگ پر جو کولنگ کا عمل ہے وہ شروع کیا گیا ہے کولنگ ابھی مکمل طور پر قابو نہیں پایا جہاں سکر کولنگ کامل جاری ہے جو ختم ہوتے ہی آگ پر قابو پاتے ہی اور کولنگ کامل مکمل ہوتے ہی آدمینے حج چھو لوگ امیگریشن کلیرنس اور بوڈنگ پاس حاصل نہیں کر سکے پون کا عمل شروع کر دیا جائے گا جبکہ دوسری طرف امیگریشن کلیرنس اور بوڈنگ پاس رکھنے والے مسافروں کو دومیسٹک سیکشن سے داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے لاؤنج کی اور باقی مسافروں کو ابھی انتظار کرنے کا کہا گیا جب تک مکمل طور پر قابو نہیں پا لیا جاتا اور کولنگ کامل شروع مکمل نہیں کر لیا جاتا تب تک ابھی تک کلیرنس کا عمل شروع نہیں کیا جائے گا انظامے کے جانب سے کیا کہا جارہا ہے کہ کولنگ کا عمل جو ہے وہ کب تک مکمل کر لیا جائے گا کولنگ کا عمل جو ہے وہ پچھلے تم سے جاری ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ کولنگ کا عمل جو ہے وہ جل سے جل مکمل کر لیا جائے چونکہ آپ جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ چھوٹے سے کمرے میں لگی ہے جس کی وجہ سے جو دعاں ہیں وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا انہوں نے مشینے بھی سمال کی ہیں جو دعاں کو جذب کر رہی تھی لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو ہے وہ دعاں بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے کولنگ کا جو عمل ہے اس میں دشواریاں آ رہی ہیں ٹھیک ہے زیشان اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ